ہم آئے ہیں چولستان جی بریلی اور یہاں پہنچتے ہی ایک خوبصورت شام نے ہمارا استقبال کیا سب سے پہلے ہم نے ایک ریت کا اونچا ٹیلہ ڈھونڈا اور وہاں پر اپنا خیمہ گار دیا اور ہمارا خیمہ قلعہ دیراور سے دور نہیں تھا اور اس قلعہ دیراور کی بنیاد نمی صدی عیسوی میں رائی جاجہ بھٹی جو ایک ہندو حکمران تھا اس نے رکھی تھی پھر ستارہ سو بتیس عیسوی میں عباسی حکمران نواب صدیق محمد خان نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا اور اس قلعہ کے ساتھ یہ جامعہ مسجد عباسی ہے جہاں پر ہم نے نماز جمعہ ادا کی اور نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد مقامی لوگوں کی مدد سے ہم نے کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزارات کی زیارت کی میں ان کی تاریخ ڈھوننے میں تو ناکام رہا مگر ان کے نام ان کے مزارات پر مزین تھے ہم واپس اپنے خیمے میں آئے اور ایک پرسکون شام کا نظارہ کیا ہر سال ملک بھر سے گاڑیاں آ کر یہاں اپنا جہر دکھاتی ہیں مسلسل تین دن ہر بار نئے مختلف ٹریک پر مختلف قسم کی گاڑیوں کی ریس ہوتی ہے گاڑیوں کی ریس کی جنگ میں سہبزادہ سلطان محمد علی نے پہلے ہیں بھی کئی بار یہ انام اپنے نام کیا اور اس بار بھی وہی فاتح قرار پائے تھا موسیقی